اوزباللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز کا شکریہ ادا کرنے لگی ہوں کہ آپ سب میری یوٹیوب فیملی ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے میرا چینل سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیے کیونکہ میں یہاں بہت ہی مجرب المجرب وضائف اور قرآنی عملیات دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور اسلامی واقعات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ ایمان تازر ہے اور آپ ان سے مستفید تب ہی ہو سکتے ہیں جب آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوگا تاکہ میں جب بھی ویڈیو شیئر کروں وہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میری اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ضرور اسے لائک کیا کریں اس سے میری حوصلہ افسائی ہوتی ہے اور میں موٹیویٹ ہوتی ہوں تاکہ میں اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کیونکہ میرے پاس مجرب المجرب وزائف ہیں جو کہ واقعہ ہی اثر کرتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پانچ وقت کے پکے اور سچے نمازی ہوں اور آپ کی نیت صاف ہو اور یقین کامل کے ساتھ آپ وزائف کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت زائع نہیں کرتے وہ ضرور آپ کو آپ کے وزائف کا آپ کے عملیات کا اجور دیں گے آپ کے مسائل حل کریں گے میں نے ہر طرح کے پرابلمز کا سیلیوشن اپنے چینل پر شیئر کیا ہوا ہے اس کے لئے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ چینل ضرور وزر کیجئے گا اور میرا چینل سبسکرائب کر کے جائیے گا اور آج میں پانچ نمازوں کے بعد جو تسبیحات ہوتی ہیں وہ شیئر کروں گی کہ آپ نے کس نماز کے بعد کیا تسبیح کرنی ہے وہ شیئر کروں گی اگر آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ عملیات نہیں کرنا چاہتے اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مختصر سا عمل ہو جو کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لی جائے تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت اجر دیں تو اس کے لئے آج تسبیحات شیئر کروں گی نماز فجر کے بعد آپ نے اسے سو بار پڑھنا ہے یعنی اس کی ایک بار تسبیح کرنی ہے یہ تو ہو گیا نماز فجر کے بعد کی تسبیح آپ نے ایسا کرنا ہے کابی پینسل پاس رکھ لیں اور سب کو نوٹ کر لیں نماز زہر کے بعد آپ نے جو تسبیح کرنی ہے وہ ہے ہوالالییل ازیم اسے آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے ہوالالییل ازیم کی کرنی ہے نماز زہر کے بعد اس کے بعد تیسری نماز ہے نماز اثر تو جب آپ نے نماز اثر ادا کرنی ہے تو اسی جگہ بیٹھے ہوئے آپ نے سو مرتبہ ہوالرحمن الرحیم اس کی ایک تسبیح کرنی ہے یعنی کہ سو مرتبہ آپ نے ہوالرحمن الرحیم پڑھنا ہے اس کے بعد چوتھی نماز ہے نماز مغرب نماز مغرب کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے ہوئے ایک تسبیح کرنی ہے ہوالغفور الرحیم اسے آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے چاہے تو فنگر ٹیپ پہ پڑھ لیں چاہے تو آپ تسبیح پہ پڑھ لیں ایک تسبیح اس کے بعد پانچویں نماز ہے نماز اشاہ جب آپ نے نماز اشاہ ادا کر لینی ہے تو آپ نے ہواللتیف الخبیر اس کی ایک تسبیح کرنی ہے یا پھر آپ فنگرز پہ پڑھ لیں اگر تسبیح پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اگر فنگرز پہ پڑھنا ہے سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تو یہ تو تھی پانچو نمازوں کے بعد پڑھنے کی تسبیحات کہ پانچو نمازوں کے بعد آپ کون کون سی تسبیح کر سکتے ہیں اسے آپ اپنی ڈائیری یا پیپر پر لکھ کر سامنے رکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے اور آہستہ آہستہ تو عادت بن ہی جائے گی تو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے